سواگت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرہ چلیے خبروں کی شروعات کریں گے اور سب سے پہلے ایک بڑی خبر چوتیزگڑھ کی راجبھانی رائپور سے بتا رہی ہیں چوتیزگڑھ کیابنٹ منطریوں کے زلہ پربھار میں بدلاؤ کر دیا گیا ہے پہلے جو پربھار تھا اب اس میں بدلاؤ ہو چکا ہے ٹی اے سنگھ دیم ڈپٹی سی ایم ہے بیمترہ اور کبیر دھام کی ذمہ داری دے دی گئی ہے تام ردھج ساہو گرہ منطری ہیں مہا سمند اور بلاسپور کی ذمہ داری سنبھالیں گے مہین کرشی منطری سنسدیہ کاریا منطری رویندر چوبے رائپور اور رائے گڑھ کی ذمہ داری سنبھالنے والے ہیں محمد اکبر جو ون منطری ہیں انہیں درگ اور بالاؤت کی ذمہ داری دی گئی ہے کواسی لکمہ آفکاری منطری بستر دھنتے والا بیجا پور پونڈا گاؤں نارائن پور ان سبھی زلوں کی ذمہ داری سنبھالنے والے ہیں شیخ کمار ڈہریہ سربوجہ بلرامپور سورجپور اور کوربہ کی ذمہ داری سنبھالیں گے مہیلا بال وکاس منطری انیلا بھیڑیا کانکیر دھمتری کی ذمہ داری سنبھالنے والی ہیں گروہ ردر کمار کو منگلی سکمہ کی ذمہ داری ملی ہے اس کے علاوہ جائے سنگھ اگروال جو ہیں انہیں جانج کی چاپا جی پی ایم اور سکتی کی ذمہ داری دی گئی ہے امیش پٹین یوبا کلیان کھیل مانتری بلدہ بازار دیکھیں گے سارنگھر دیکھیں گے بلائی گھر جشپور دیکھیں گے امرجیت بھگت خادیہ مانتری ڈاجنان گام گریہ بند خیرہ گھر شوئی خدان گنڈائی مولا مانپور دیکھنے والے ہیں موہن مہرکام پورو پی سی سی چیف اور ساتھ ہی ساتھ نئے نویلے مانتری کوریا اور ایم سی بی کی ذمہ داری دیکھی اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ڈیپٹی ایڈیٹر چھتیس گڑھ کے ابھیشیک شکل ہمارے ساتھ فون لائن پر جھولے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں ابھیشیک جی یہ بدلاؤ کرنے کے پیچھے کیا وجہ کیا کاران ہے چناؤ دیکھیں سب سے اہم کاران جو بدلاؤ کے پیچھے ہے وہ ہے منتری منڈر میں بدلاؤ یہ زیادہ ترویبھا جیسے میں دیکھ پا رہا ہوں ٹی ار سنگزیوں پہلے بھی بیمیترہ کبیر دھام دیکھا کرتے تھے ساہو بھی وہی ہے روین چاہو بھی رائیپور دیکھا کرتے تھے رائیگرے کا ایکسٹر ان میں ایڈ کیا گیا ہے پریم ساہ سنگھ ٹیکام پہلے دیکھا کرتے تھے جو کی اب منتری منڈل میں نہیں ہے ایک چینج محمد اکبر کا کیا گیا ہے بالود ان کو ایڈیشنل دیا گیا ہے کل ملا کر اگر میں اس لسٹ کو دیکھوں تو پریم ساہ سنگھ ساہی ٹیکام سنگھ کے پاس تھا تو کل ملا کر ان کے جو پرمار والے ذلے تھے وہ بھی ورش منتری تھے تو کئی منتریوں کو باٹے گئے ہیں اور کچھ چھوٹے چینجز ان منتریوں میں ایڈ کیے گئے ہیں بستر میں خاص طور پر ہم نے ہم میں لیکھ پا رہا ہوں کہ کواسی لکمہ کے ساتھ انیلا بھیڑیا کو بھی اتر بستر کی ذمہ داری دی گئی ہے کاکیر ان میں ایک ایڈ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ جیسنگ اگروال کو بھی وہی سب کچھ ہے جو ان کے پاس تھا امیش پٹیل میں تھوڑا سا ضرور چین یہاں پر دیکھنے کو جلدہ جشپور ان کے پاس آ گیا ہے جشپور اب تک امرجید بھگت کے پاس ہوا کرتا تھا یہ کچھ چھوٹے چینجز ہیں ایک ایک علاقہ دوسرے کو باٹا گیا ہے سب کی اپنی اپنی جناوی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے کہ کچھ جو ورشت منتری ہیں کچھ دوسرے کاموں میں بھی بیست ہونے والے ہیں اسے پروہار والے ذلے ان کے تھوڑے کم کیے گئے چلی بہت شکریہ آپ کا اس جان کا رکری محبال سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں کیندری قریح منتری آمد شاہ انتیز جولائی کو ایک بار پھر سے بھوپال آنے والے ہیں اس کی سمبھاونا بن رہی ہے مشن دوہزار تیز کو لے کر جو لگاتار رونلیتی بنائی جاری اس کو لے کر ایک در پھر سے بڑی بیٹھک بتائی جارے کہ ہونے والی ہے انتیز تاریخ کو شاہ کے دورے کو لے کر پر شاسنک سطر پر بھی الچل تیز ہو گئی ہے پردیش بی جے پی نے شاہ کے پرستابی دورے کو لے کر تیاریاں شروع کر دی ہیں انتیز جولائی کی رات کو بھوپال میں شاہ رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد بھوپال سے اکلے دن تیز جولائی کو بھے اندور کے لیے ربانہ ہو جائیں گے جہاں پر پارٹی کارکرتاؤں کے بوت سمیلن میں اس شرکت بھی کریں گے اندور میں ایک لاکھ کارکرتا بوت سمیلن میں جھٹنے والے اور ادھر امیت شاہ کے دورے کی تیاری کو لے کر بی جے پی کے راشتری مہا سچوکیلاش بی جے ورگی نے بیٹھک کی ہے اور کارکٹر بستل کا جائزہ لی آئے اندور کے پرباری ناروت و مشرا بھی اس دوران موجود تھے برک پھر سے بھرتی اندور پارٹی کے سرکار بنانے کے ہمیں شاجی آ رہے ہیں اور اندور سمبھاگ سے وہ چناؤ اویان کی شروعات کر رہے ہیں یہ ہمارے لئے سبھاگی کی بات ہے کہ اندور سمبھاگ کو انہوں نے چین کیا سب سے پہلے اور اس لئے کارکرتوں میں بہت اچھا ہے اور نشید روپ سے ہم آنے والے بدان سبھا چناؤں میں ایک سو ساٹھ سٹ سے زیادہ سٹ اوپر جیت کر سرکار بنائیں گے بھاچپا کا چاند کی کہا جاتا ہے اندور سے آگاز ہوگا تو کیا لگتا ہے پورے ایم پی کا واتفران بدل جائے گا اندور میں ہم کی آگ دستک کے ساتھ دیکھیں ایم پی کا واتفران تو ہے ہی اچھا پتا نہیں کیوں لوگوں کو آپ کیوں لگتا ہے کہ بتل جائے گا بہت اچھا واتفران ہے آج اگر چناؤ ہوتے تو ایک سو پچاس سٹ آتی ہے جیسے جیسے اور بڑھتا جائے گا تو سیٹ ہمارے بڑھتے جائے گی پر سرکار بھارتی اندھا پاٹی کی بنے گی اور دو تیہائی بہمت سے بنے گی ایسا میرے مجھے لگتا ہے دو تیہائی بہمت کا دعویٰ کر رہے ہیں خیلاش ویجی ورگی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دو تیہائی بہمت سے بنے گی ایسا ان کا آنکھلن ہے مدھی پردیش کے گریہ منتری اور اندھاور کے پرپاری منتری نرتم مشرا نے اندھاور کو سوگاہت دی امیٹکر نگر کشیتر میں بنے نو نرمیت مانگی لال چوریہ اسپتال کا لوکار پند کیا یہ قریب چار کروڑ چیالیس لاکھ روپے کی لاغت سے بنایا کیا ہے بہون بن جانے سے امیٹکر نگر سمیت اس کے آس پاس کے کئی بستیوں کے ہزاروں مریضوں کو بہتر سو بدھائیں مل پائیں گی اس دوران انہوں نے کہا ہے کہ راجی سرکار پرکتی کے نت نئے سوپان تیہ کر رہی ہے جس میں سماج کے سب ہی ورگوں کا سوربانگین ویکاس کیا جا رہا ہے اور ایک بڑی خبر دیش بر میں سورخیاں بنے بی جی پی سانسدور بھارتی کشتی مہا سنگ کے پورو آدھیاکش بریج بھوشن شرن سنگھ اندور پہنچے کرنی انسینہ کے دوارہ ایو جت پورو کیندری بنتری کلیان سنگھ کالبی کی تیسوی پنیتی تیتی پر ایو جس شردھانجلی سبحہ کی کالکرم میں شامل ہوئے انہوں نے ایک آئیکن کے اوپر لگے آروپ اپنے آئے پالے کام ویچار دھین ہے اس لیے وہ اس پر کچھ نہیں بولتا ہے موسیقی میرے وہ آروپ نیائے پالکہ میں بیچارہ دھین ہے اس لیے اس پر میں کچھ نہیں بولوں گا لیکن میرا چہرہ آپ دیکھیں کیا آپ کو اس پر آروپ دکھائی پڑ رہا ہے موکی منتری شیبراد سنگھ جوہان کٹنی زلے کے بڑھ گاؤں پہنچے جندرشنہ اور روڈ شو کے دوران لوگوں نے ان کا سواگت کیا اس کے بعد منچ سے انہوں نے چند سبھا کو سمبودیت کیا تین سو تیرہ کروڑ تیس لاکھ روپے کی لاغت کے وکاس کارے اور نربان کاریوں کا بھوم میں پوچھنگ کیا آج کئی گھنٹوں سے میری لادلی بہنہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے بھائی بھی انتجار کر رہے ہیں سائد بڑھ گاؤں میں اتنا بڑا کارکم کبھی نہیں ہوا ہوگا میں ہیلی کارکن سے اترا تو وہاں سے یہاں تک جنتہ نے فولوں کی برسہ کر کے سواگت کیا میری بیٹیوں نے برسہ کر بھائی کا سواگت کیا ہے میرا سنکل میں تمہاری جندگی میں کانٹے نہیں رہنے دوں گا انجو کے پاکستان جوانے کے بعد گیا پرساد کا پریبار صدمے میں ہے اس بیچ پیتہ گیا پرساد کے پہلی بار انجو سے بات ہوئی گیا پرساد نے بیٹی انجو کو پاکستان جا کر نام اس کے بیٹا بیٹی کس طرح سے اس کے لئے بلک رہے آخر میں پیتہ گیا پرساد نے انجو سے کہا کہ اب تم ہمارے لئے مر چکی ہو اب بھارت واپس مکان انجو کی طرف سے ووٹس پر تین لائن کا میسج آیا انجو نے پیتہ گیا پرساد کو لکھا کہ میں آپ کے لئے مر چکی ہوں تو اب مجھ سے دو بچے ہیں وہ بھی سمجھ لی نا کہ ان کے لئے اور چلیے بات اگلی خبر کی کرتے ہیں اسی سے جڑی ہوئی بات خبر جو ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں انجو کے پریوار کو لے کر اب ایک نئی چیز سامنے آئی ہے ہندو مہا سبھا نے انجو کے پریوار موچا کھول دیا ہے ہندو مہا سبھا کے راشتری اپاد یکش جیویر بھارت دواج نے اس ماملے میں انجو اور اس کے پتا کی گتی ویدھی وں کو لے کر سندہ ویقت کیا ہے گوالی راجیش سنگ چندیل سے ملاقات کی اور ایک گیا پن سوپا ہے بھومی کا انجو پتا کی گتی ویدھی کی جانج کی مانگ کی گئی ہے اس پی سے ملاقات کا گیا پندی آگیا پریوار والے یہاں رہتے ہیں تو کوئی دیش کے سقی لگے کوئی بات ہو تو اس کو بارکی سے جانج کی جائے اس پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو افیٹس آرہے ہیں اس کی باری کریں گے ہم جو کے پریوار کے خلاف ہندو مہا سبھا وہ تر آئی ہے اور اس نے یہاں پر پردرشن کیا ہے اور ساتھی مانگ کی ایک گیا پنس اوپا ہے اور گیا پنس اوپتے ہوئے یہ مانگ کی گئی ہے کہ انجو کے پتہ کی پھومی کا بھی سندگد ہے اور اس کی جانچ ہونا چاہیے اور ایک ویڈیو کی بھی بات کرتے ہیں ایک ویڈیو سامنے آیا ہے برکے میں انجو کے کھانا بنانے کا ویڈیو سامنے آیا ہے نصر اللہ اور اس کے دوستوں کے ساتھ برکے میں انجو کے کھانا بنانے کا ویڈیو سرخیوں میں ٹویٹر پر شیئر کیے گئے اس ویڈیو میں انجو کو برکہ پہنے ہوئے دیکھا بھی جا سکتا یہ چل کیا رہا ہے یہ بڑا عجیب سی اسطحیتی بنی ہوئی ہے انجو کچھ اور کہہ رہی ہے پتہ کچھ اور کہہ رہا ہے پھر تصویریں کچھ اور بیان کر رہی ویڈیو میں نصر اللہ کو بارم پرک ٹوپی پہنے ہوئے بھی دکھایا کے آئے اس کے ساتھ کئی اور دوست بھی اس ڈینر میں نظر آ رہے ہیں چلی بڑھتے آگے مدھی پردیش کے دموہ کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر بڑی لاپروہی جسے کہتے ہیں گھور لاپروہی اس کی تصویر سامنے آئی اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ لاپروہی تب ہوئی جب پہلے جگہ آیا گیا تھا کوشش کی گئی تھی کہ آپ پہلے سے حالات دیکھ لیجئے لیکن ذمہ دار نہیں جا گے اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف تباہی ہی تباہی نظر آئی اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم کاروائی کریں گے دیکھئے یہ تصویر ذرا دیکھئے دموہ زلے کے تیندو کھیڑا تحصیل کا تیز سال پرانا پوڑی تالاب ہے یہ جس کے پھوٹنے کے بعد تباہی کا منظر یہاں نظر آ رہا ہے گاؤں کی مکان کھیت کھلیحان سب ڈوب گیا ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے اور دو گاؤں پانی میں ڈوب گئے لیکن یہ نہیں ہوتا اگر ذمہ دار جاگے رہتے یہ تو چھوڑیے جل سنسادن وی بھاگ کی لوگ جگانے پر بھی اگر جاگ جاتے تو بھی یہ نہیں ہوتا دیکھئے یہ سب جو بتا رہا ہے کہ جبیرہ کے ستھانی بی جی پی وی داری داری سنگ لودھی نے اس تالاب کو لے جل سنسادن منتری تلسی سلاوٹ کو دو بار خط لکھا نیوز 18 کے پاس خط کی کافی موجود ہے وی لیکن ہوا کچھ نہیں ایک خط دو مارچ کو لکھا گیا دوسرا 14 تاریخ کو لیکن کاروائی کوئی نہیں ہوئی گہری کرن نہیں کیا گیا اور آج جل سنسادن وی بھا کی اکرمن نیتا کا خامی آزا لوگوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے دمو زلے کے تیندو کھڑا کے پاس اسی تالاب کے پھوٹنے کے ماملے میں جبیرا ویدھایا کے دھرمیندر سنگھ لودھی نے آروپ لگائے تھے اب اس کا جواب دے رہے ہیں جل سنسادھن منتری تلسی رام سلا ویدھا ایک نے بتایا BJP کے ہی ویدھا نے بتایا کہ میں سنسادھن منتری تلسی رام سلا ویدھا صفائی دیتے ہوئے کہ 1990 میں بنا ہوا تالاب تھا جس میں ایک MCM پانی تھا تالاب کی پال ٹوٹی ہے حالان کی اس سے کوئی جنہانی نہیں ہوئی نہ کوئی پشیو ہانی ہوئی فصلوں کے نقصان کا ہم سروے کر رہے ہیں تالاب کا ایک تھا 1990 ایک MCM پانی تھا اس میں یہ گربڑی پائی گئے جی کارو بھئی جنہ نہیں ہوئی کوئی بھی پسو ہانی نہیں ہوئی پسو لکا ہوا جو نقصیان کا اس سروے کر تالاب کی تو ہانی ہو گئی اگر سویں رہتے جیت جاتے تو تالاب کی بھی ہانی نہیں ہوتی اب کاروائی کی جا رہی ہے ریوا سے اس وقت کی بڑی خبر بتا رہے ہیں روپی ایس بی آر سنگ کو برخواست کر دیا گیا ہے ای ڈی جی نے یہ کاروائی کی ہے ہتیا کا معاملہ بھی درج ہو گیا ہے ایس ای کو گولی ماری تھی اور اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں ای ڈی جی برخواست کر دیا ہے روپی ایس آئی بی آر سنگ تی آئی کو گولی ماری تھی اور اس کے بعد یہ کاروائی کی گئی ہے پانچ گھنٹے کے باد آروپی کو پولیس پکڑ پائے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پوری واردات جو ہے تھانے کے بھیتر ہوتی ہے دیکھئے تھانے کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں تھانے کے بھیتر یہ پوری واردات انجام دی جاتی ہے اور loaded پسٹل لے کر یہ ایس آئی تھانے کے بھیتر میں ہی موجود رہتا ہے در گھائل حالت میں ٹی آئی کو لے جایا جاتا ہے اسپتال جہاں علاج چل رہے ہے ڈاکٹرز کی سپیشل ٹیم پہنچ رہی ہے ٹی آئی کا علاج کرنے کے لیے یہ وہ loaded پسٹل بھی آپ دیکھ رہے ہی ٹی جن برخص کیا ہے اور معاملہ بھی درج کر لیا گیا پسٹل منگال میں ٹی ایم سی نیتا کی حتیہ کے معاملے میں پسٹل منگال پولیس کی ایک ٹیم شاجہ پر پہنچی اور یہاں سے ایک شخص کو اپنی حراس پہنے پسٹل منگال روانہ بڑھتے آگے نربدہ پورم میں نربدہ کی سٹھانی گھاٹ پر غیر ہندو کا پرویش برجیت لگا پوسٹر دیکھا گیا نربدہ کی سٹھانی گھاٹ پر تیس چوبیس ہلائی کی درمیانی رات ایک وشیش طمدائے نے جھنڈے تلوار لہرہ تے کوئی پردرشن کیا تھا اس کے بعد ہندو سنگتھ نے آپتی درج کرائی تھی اور کسی نے مندر کے باہر سے دھانی گھاٹ کے مندر کے باہر پوسٹر لگا دیا امریہ کے سنجھے گاندھی پاور پلانٹ سے خبر یہاں پر کرمچاریوں کے علاج کے لیے سنچھوالی تسپتال کے ڈاکٹرز کے لا پرواہی دنوں سرخیوں میں ہے ملیہ گڑا کے پراشار کے اسمہ موت اور اس کے ٹھیک پہلے یوکی علاج میں گھورلا پرواہی سے گھمیر آلت میں چل رہے جانے اسے کرمچاریوں کا کروش سڑک پر آگیا ایٹارسی ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر ایک پر سپیشل یاتری ٹرین کے یاتریوں نے کھانے کی بات پر ہنگامہ کر دیا خان پر انسٹال مینجر کو ایٹارسی میں دو ازار یاتریوں کو کھانے کا آرڈر تھا لیکن مینجر نے کھانے کا وطر نہیں کیا ٹھیک طریقے سے اس پر غصہ یاتریوں نے سٹیشن پر ہنگامہ کر گوالیر سے خبر بھورپورا گاؤں میں رہنے والے دو سگے بھائی تھوڑی سی زمین کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسی ہو گئے سالوں سے چلے آرہے زمین ویواد کا معاملہ پھانے تک پہنچ گیا پولیس نے چوپا لگا کر دونوں بھائیوں کو سمجھائش دیتی مہوادی سنگٹن ہر سال کی طرح سال بھی اٹھائیس جولائی سویتی اگستہ کا اپنے مارکہ ساتھی نقسلیوں کی یاد میں شہیدی سبتہ ہم منانے والے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ملاج کھنڈ اور کھنی پور تھانہ علاقے میں بینر پوسٹر لگائے گئے ہیں جنہیں پولیس نے برامت کیا ہے جبلپور میں غریبوں کو ملنے والے راشن میں گھڑ بھڑی کا معاملہ سامنے آیا ہے کانگریس نے اسے تدکال سب کے سامنے لاکر پر غریبوں کے ساتھ چل کرنے کے آروف لگائیں کانگریس نے دا پنکچ پانڈے اور آنے کارکر تاؤ نے مالوی اچوک پر پردرشن کیا دھار میں بھاری بارش کے چلتے گجری علاقے میں کارگ ڈاکھو ندی میں بار آگئی جس سے ندی کی کنارے بسوئے قریب چار گابوں میں تباہی مچی سڑک پر بنی پولیا کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا گاؤں کی سڑک اکھڑ بیتول میں شیولنگ پر آ کر ایک سفید رنگ کا سرپ بیٹھ گیا شیول مندر میں پوجا ارچران کھرنے لوگ پہنچے تھے اور آس پاس کافی دیر تک یہ سرپ گھونتا ہوا نظر آیا تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں مندر میں سرپ ٹرنکر سنیک کھونے کی سمحا سنیک پھرا دنگ بلوک کے نیم پانی گا ساون کے مہینے میں دیش بھر سے اجین میں بابا مہاکال کے درشن کے لیے لوگ پہنچ رہے ہیں اور مہاکال کے درشن کرنے کے لیے کہا زبن نوٹی آل بھی پہنچ کر مہاکال شوار کی پوج آر شن بولیٹن میں اتنا ہی نمسکار